اور ذرا بات بجلی کی بھی بتاتے ہیں کیونکہ بجلی کی آنکھ مچولی نے جمہو کشمیر کے عوام میں ازدرابی کیفیت پیدا کی ہے اور ماہی رمضان میں بھی جمہو کشمیر میں بجلی بہران لگاتار جاری ہے وادی اور جمہو میں غیر اعلانیاں کٹوتیاں ہو رہی ہیں اور انتظامیاں مزید بجلی خریدنے میں ابھی تک ناکام ہوا ہے اب اس کے بیچ کانگریس کے سینئر لیڈر راہول گاندی نے ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ کا اثر آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ان کا ماننا کہ آنے والے تین مہینوں کے اندر اندر ملک بر کے اندر بطنی لوڈ شیڈنگ ہوگی ابھی آپ صرف وادی کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں جمہو کی بات کر رہے ہیں نورڈن ایریاز میں شدید گرمی کے باوجود بھی اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے لیکن بقول راہول گاندی آنے والے کچھ مہینوں کے اندر اندر شدید لوڈ شیڈنگ کا سامنا پورے ملک کو کرنا پڑے گا اب صورتحال کیا کچھ ہے جی وادی کشمیر کی پھٹا پھٹا ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور میں کاثر ہوں اس بات سے کہ سرکار نے خود یہ وضاحتیں دینی چاہیے تھی کہ کیوں اس وقت کی یہ صورتحال ہے جو یہ بتایا جارہا کہ ڈسچارج کا مہجی پانی کا میں نے کچھ فارمر چپ انجینر سے بات کی ہے کچھ اور لوگوں سے بات کی ہے تو دو تین موٹی موٹی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں ایک یہ کہ اس وقت کا ڈسچارج اتنا کم نہیں ہے جتنی ہماری ڈیپسٹ اس وقت پھو رہی ہے پریویس ریکارڈ کو کھنگا لیں گے آج کے ریکارڈ کو کھنگا لیں جہلی مہت دیگر جگہوں جہاں پر آپ پاور جنریٹ کر پاتے ہیں تو زیادہ پرابلم نہیں ہے اور اگر بڑھتا بھی ہے چلیئے بارشیں بھی آج ہوتی ہیں اور کچھ ڈسچارج بڑھتا بھی تو آپ کے پاس 20 سے 40 میگا وٹ یا 50 میگا وٹ بڑھے گا جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بنیادی وجہ یہ ہے کہ سرکار بجلی خریدتی تھی ایک ارینجمنٹ تھا ریاستی انتظامیہ کا نورڈن گرڈ کا دیگر اداروں کے ساتھ اور وہ بجلی خریدتے تھے اور وہ خرید کر بجلی کو پھر سپلائی دیتے تھے ویسی اور ہمیں لگتا تھا کہ جناب سردیوں میں حال تھا وہ گھرمیوں میں آتے تھے بہتر ہوتا تھا اور جمہوں میں بھی جو بطرین لوڈ شڑنگ اس وقت ہو رہی ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ رہت ملتی تھی ماضی میں ہم یہ دیکھ رہے تھے اس بار سرکار یہ سب کچھ کرنے میں ناکام ہوئی ہے کم سے کم جو ابھی ہمارے پاس ڈیفیسٹ ہے that is 50% یعنی جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کے مقابلے میں 50% ہی بجلی ہمارے پاس اور 50% کے ڈیفیسٹ ہے جب 50% کا ڈیفیسٹ آپ کے پاس ہو کمی ہو اور وہ آپ کھرید نہیں رہے ہو تو یہ بہترین لوڈ شڑنگ آپ کو دیکھنی پڑے گی انٹائر جمہوں کشمیر کے اندر جو اس وقت چل رہی ہے نمبر ایک نمبر دو ہم جو بجلی لیتے تھی وہ تین ساڑھے تین روپے میں ایک یونٹ لیتے ہیں اگرچہ اس کے واپسی پر اتنا پیسہ نہیں آتا لیکن چلیئے ایک نظام تھا لیکن آج کے دن میں اگر سرکار نے انتظام یا نے باہر سے بجلی خرید نہیں ہے وہ جائے گی 12 سے 15 روپے پر یونٹ اور وہ دینی ہے دو یا ڈائی روپے میں تو یہ سرکار شاید میچور نہیں کر پا رہی ہے جس کی وجہ سے صورتحال یہ بنی ہے اب یہ صورتحال کیوں بنی ہے کول پر ہمارے بہت سارے یونٹ چلتے ہیں جہاں سے بجلی پیداوار ہوتی ہے اور وہاں پر کول سپلائی کام ہو رہی ہے آپ کو یاد ہوگا آسف نے دو دن پہلے آپ کو بتایا تھا مرکزی وزیر نے کیا کہا تھا کہ ہمارے پاس ہی سیفیشنٹ ہے لیکن اب خبریں یہ ہے کہ صرف پانچ یا چھے دن یا دو یا تین مہینے تک ہی کول ہمارے پاس رہے گا اس کے بعد نہیں ہو سکتا ہے کچھ میکنیزم صحیح نہیں چل پایا ہے دلی کے در جس کی وجہ سے یہ ساری لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے لیکن سب سے برسٹ ایفیکٹ جو ہے وہ وادی ہے کشمیر ہے کیونکہ ہم بجلی کھرین نہیں رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس اتنی ڈسچارج نہیں ہے جی پانی کا بہا اتنا نہیں ہے اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارے پاس تو اپنے پروجیکٹس ہیں تو وہ کیا ہوا وہ جناب جو پروجیکٹ ہمارے پاس انہی پی سی کے ہیں وہ ایک میکنیزم کے تحت ہمیں بجلی دیتے ہیں باقی وہ ساری پہلے دن سے ہی باہر جاتی ہے ایک افسوس کا مقام یہ ہے کہ سٹیڈ گارمنٹ اپنے ریسورٹس کو جنریٹ کرنے میں ناکام ابھی تک ہوئی ہے اگر وہ کیے گئے ہوتے تو شاید آج کے دن جو پن بجلی ہے جو سب سے سستی بجلی مانی جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں آج ہمارے پاس ہوتی اور شاید ہمیں تھوڑا سا ہی باہر سے ایرینج کرنا پڑتا لیکن آج کے دن 50% سے زیادہ آپ کا ڈیپسٹ ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوڈ شنگ ہوگی اب میرے ذراہ جو بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ صورتحال جو ہے وہ اپتر ہو سکتی ہے جی آس چلے بجلی کی بہران کی بات ہو رہی ہے تو یہ وہ مسئلہ ہے جس پر شاید ابھی تک اس مہینے بھی فلحال انتظامیاں کابو پانے میں ناکام رہے چونکہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں 10 سے 12 ایسی ریاستیں اور یوٹیز ہیں مرکزی وزارت کے مطابق جہاں پر کوئلے کی کمی کے سبب بجلی کے اضافی کٹوٹی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب نورتن گریڈز کے طرف جب بات جائے گی تو دباؤ ہماچل پردیش جمہو کشمیر اور پنجاب کے اوپر پڑھنے والا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جمہو کے اندر انڈسٹریل ایریا سے پہلا شیڈیول سامنے آیا جہاں 3 سے 3.5 گھنٹے تک اضافی بجلی کٹوٹی اور اب یہ جا کر مسئلہ عام گھروں تک پہنچا جہاں سہری اور افتاری کے وقت پہ پہلے شکائیت تھی لیکن اب جا کر نیا شیڈیول اس سے پہلے آتا ہے پورانے کے مطابق بھی فیلال عمل درامت کرنے میں حکام ناکام رہی راہل کی باتیں بتائیں گے جو ٹویٹ میں انہیں کیا کہا جلدی سے میں ذرا پھر ایک آل لائن ایڈ آن کر کے ہم دوسری خبر پر آئے راہل گاندی کا ٹویٹ اس وقت سامنے آیا جب ملک کے اندر کل ایک بڑی کاروائی دلی میں چل رہی تھی تو اس وقت انہوں نے کچھ آدادو شمار سامنے لائے اور انہوں نے آدادو شمار کے ذریعے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ملک کے اندر پچھلے پانچ سات سالوں کے دوران یعنی موجودہ مرکزی حکومت کے ٹینیور میں بجلی پر کول مائننگ پر اور کول کے استعمال پر کتنا کام ہوا ہے اور آخری لائن میں انہوں نے لکھا ہے کہ ملک کو اس وقت نفرت کے بلڈوزر بند کر کے پاور گریڈز کی کول مائننگ کی اور بہتر جو نظام ہے اس کی ضرورت ہے ڈیریکلی اشارہ تھا چونکہ بجلی گریڈ سٹیشنز اور کول مائننگ یا پھر ملک کے اندر کول کم پڑنا جس کا انہوں نے تھوڑا سا کمپیریزن اپنی حکومت میں یعنی کانگرس کے ٹینیور میں جو رہا ہے اس کا دکھایا اور اوبرال جو اس وقت ساری سیچویشن پورے ملک کے اندر ہے اس پر حکومت پر تنز راحل گاندی نے کسا ہے اچھا جی سترہ سو میگا وارٹ کی ہمیں ضرورت ہے میں ہمزرہ واپس وادی کی ہو رہا تھا جمہو کشمیر کے اندر جو ہمیں بتایا جا رہا ہے سترہ سو سے اٹھارہ سو میگا وارٹ کی ضرورت ہے جی ہمیں اور ہمارے پاس کتنے ہیں آٹھ سو میگا وارٹ یہ پر 24 آرز ہے اور جب آپ اس کو دیکھیں گے تو میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ 50% ڈیفیسٹ ہے وہ آپ کو یہاں پر لکے لوکلی آپ کے پاس صرف 500 میگا وارٹ اس وقت جو جنریٹ آپ کر پاتے ہیں that is nearly 500 میگا وارٹ جو ہمیں سورسی سے بتایا جا رہا ہے ریسٹ آپ نے پرچیز کرنا ہے آٹسائیڈ جو ابھی تک بھی کوئی میکنیزم نہیں بنایا گیا اور یہ جو آپ نے باہر سے لینا ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے شاید آپ ایکسپیکٹ کرنے کہ دلی سے کوئی اس پر کال لیا جائے تاکہ وادی اور جمہو کے لوگوں کو سرکار نے اس پر تین مرتبہ بیان دیا ہے اور آرکے سنگھ کے طرف سے بھی کہا گیا کیونکہ سینٹرل ایشیا میں بڑے پیمانے پر یہاں تو کول مائننگ ہوتی ہے لیکن بجلی کی جو بجلی میں اضافہ کرنے کے لیے پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے سلاحیت بڑھانے کے لیے روس اور یوکرین کی موجودہ جو جنگی صورتحال ہے پچپن دنوں کے دوران اس کا اثر براہراس پڑا ہے چونکہ باہر سے آنے والا ایکسپورٹ جو کوئلا ہوتا تھا یا ایمپورٹ ہوتا تھا اس پر کافی زیادہ منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ سرکار کا ایک ضرور یہاں پر پوائنٹ رہا ہے لیکن کل ملا کر ملک کی تقریبن ایک درجن سے زیادہ ایسی ریاستے ہیں جو ابھی تک متاثر ہو چکی ہیں